بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بزرگوں میرے دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بہت اچھی خبر آئی ہے جس کا جلد ہی چند دنوں میں آنے والے چند دنوں میں آپ کو اس کا ریزرٹ بھی مل جائے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایتھینٹک خبر آپ لوگوں کے پاس شیئر کریں تو آج ہمارے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ چیئرمن ایو بی آئی اور منسٹر ساجد حسین توری صاحب دونوں اس چیز پہ امادہ ہیں کہ ایو بی آئی کی پینشن سڑھے آٹھ ہزار سے بڑھا کے پچیس ہزار کی جو ان لوگوں نے ایپ پونے ڈپانڈ کی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پینشن بڑھا دی جائے تو اس معاملے پہ اسحاق ڈار صاحب جو فیٹرل منسٹر ہیں وزارت خزانہ میں ہیں ان سے بھی اس چیز کے اوپر ڈسکشن ان کی ہو چکی ہے اور آئندہ آنے والے بجٹ کے اندر جون میں ایو بی آئی کے حوالے سے انہوں نے ایک سمری سی تیار کروا رہے ہیں جو کہ ایو بی آئی آنے والے ایک سے دو دن کے اندر یا میکسیمم ایک ہفتے کے اندر وزارت خزانہ کو اورسال کر دے گا جو کہ ایو بی آئی کی ایکچول ریپورٹ ہے کہ ایو بی آئی کے پاس فنڈ کتنا ہے کتنی کنٹریبیوشن آ رہی ہے اور کتنی اماؤنٹ ابھی یہ پینشن کی مد میں دے رہے ہیں اور پینشن بڑھانے سے اس کے فنڈ پہ کتنا اثر ہوگا تو یہ چیزیں اسحاق ڈار صاحب کو بھیجوا دی جائیں گی آنے والے ہفتے کے اندر اور اس کے بعد اس پینشن کے اوپر پراپر ایک ورکنگ تیار ہو جائے گی اور اسحاق ڈار صاحب جیسا کہ پہلے انہوں نے پینشن چھتیس سو سے بڑھائی تھی پانچ ہزار دو سو کی تھی پینشن فیصد پینشن بڑھائی تھی تو اس دفعہ بھی وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ پچاس سے ساٹھ فیصد پینشن کو اوپر لے کے جائیں یعنی آٹھ ہزار پانچ سو سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ بارہ ہزار یا پندرہ ہزار کی رینج کے اندر پینشن کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو لہٰذا آپ اپ ڈیٹ رہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں جیسے ہی ہمارے پاس وہ لیٹر بھی آئے گا ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسی پر شیئر کریں گے شکریہ